ہلو گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ایڈوینجرس فینٹیسی مووی کو جس کا نام ہے دورا اینڈا لو سٹیٹی آف گولڈ مووی کی شروعات میں ہم دورا اور اس کے منکی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا فرینڈ ڈییگو بھی ہے دورا کے پیرنٹس خوجی ہیں یعنی کہ یہ پرانی جگہوں کو خوجتے ہیں اسی لیے دورا ان کے ساتھ جنگل میں ہی رہتی ہے دورا کے پتا بتاتے ہیں کہ پاراپاتا سٹی سیکڑوں سالوں سے گائب ہے آج تک کسی کو نہیں ملی اسی لیے ہم بھی اسے خوجنے میں لگے ہوئے ہیں پر ہمارا مقصد صرف اسے خوجنا ہے نہ کی وہاں کا سونا لوٹنا کیونکہ وہاں اتنا سونا ہے جتنا اس پوری دنیا میں کہیں نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیگو اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس شہر چلا جاتا ہے اس کے دس سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دورا بھی اب کافی بڑی ہو گئی ہے اور جنگل میں خطرنات جانوروں کے بیچ رہنا سیکھ چکی ہے جیسے وہ اس کے دوست ہوں اور اس کا منکی بھی اس کے ساتھ ہے اور یہ ابھی بھی پاراپاتا شہر کی خوج میں ہے تب ہی دورا کو ایک گولڈن پوئیزن فروگ دیکھتا ہے دورا بتاتی ہے کہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ اسے چھوٹے ہی آپ پیرلائز ہو سکتے ہیں اس کے بعد دورا کو ایک گفہ ملتی ہے پر اندر جانے کا راستہ نہیں ہے تب ہی دورا ایک لمبی چھلانگ لگا کر دوسری طرف پہنچنا چاہتی ہے پر نہیں پہنچ پاتی اسی لئے وہ اپنے منکی سے کہتی ہے کہ جاؤ میرے موم ڈیٹ کو لے کر آو اور پھر اس کے موم ڈیٹ دورا کو وہاں سے نکال لاتے ہیں اور پھر دورا کو پتا چلتا ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس نے پاراپاتا شہر کو خوج لیا ہے پر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی بلکہ تم شہر جا کر اپنا ہائی سکول کمپلیٹ کرو گی پر دورا نہیں جانا چاہتی جس پر اس کے پتا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم جنگل کے بارے میں تو سب کچھ جانتی ہو پر اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے وہاں جاؤ اور دوسرے لوگوں کو دیکھو اور سمجھو اور پھر تمہارا بچپن کا دوست ڈی اے گو بھی تو وہاں تمہارے ساتھ ہی ہوگا دورا مان جاتی ہے اور جاتے وقت اس کی موم کہتی ہیں کہ بیٹا تم وہاں منکی نہیں لے جا سکتی اور پھر دورا منکی کو باہر نکال دیتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دورا شہر میں آ جاتی ہے اور یہاں سبھی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے اور پھر یہ ڈی اے گو اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی ہے اور ڈی اے گو بھی اب کافی بڑا ہو گیا ہے اور پھر رات کو دورا کو بیٹ پر نین نہیں آتی اسی لیے وہ باہر کھلے میں آ کر لیٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن دورا ڈی اے گو کے ساتھ ہائی سکول میں جاتی ہے اور یہاں سب کو بتاتی ہے کہ ہائے میرا نام دورا ہے اور پھر اندر جانے پر یہ رینڈی سے ملتی ہے اور پھر کلاس میں جب میم سوال پوچھتی ہے تو دورا فوراں کھڑے ہو کر اس کا جواب دے دیتی ہے جس سے امپریس ہو کر ٹیچر پوچھتی ہے کہ تمہارا ٹرانسفر کہاں سے ہوا ہے جس پر دورا بتاتی ہے کہ میں جنگل سے آئی ہوں اور میری پوری پڑائی ہی میرے گھر پر ہوئی ہے میرے موم ڈیٹ نے مجھے پڑایا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دورا یہاں سبھی کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک میوزیم میں آ جاتے ہیں جہاں دورا کو ایک لیڈی ملتی ہے اور وہ انہیں نیچے ایک سیکرٹ جگہ پر لے آتی ہے اور پھر نیچے آنے پر دورا پکڑی جاتی ہے اور باقی لوگ ایک باکس میں چھپ جاتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لیڈی ایک ویلن تھی اور یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اب تم ہماری مدد کروگے تمہارے پیرنٹس کو دھونڈنے کے لیے اور پھر یہ دورا کو بھی اسی باکس میں بند کر دیتے ہیں جہاں وہ تینوں پہلے سے ہی چھپے ہوئے تھے اور پھر یہ اس میں ایک گیز دال دیتے ہیں تاکہ دورا بے ہوش ہو جائے اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ لوگ بہت دور آ چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان لوٹیروں کا مقصد دورا کے ذریعے اس کے پیرنٹس تک پہنچنا ہے کیونکہ ان دونوں نے پارا پاتا شہر کو ڈھونڈ لیا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ سونا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور دورا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پتا کا دوست ہوں میرا نام گدریز ہے اور میں تمہیں یہاں بچانے آیا ہوں پر ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے وہ گنڈے دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ سیٹی مار کر سویپر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں وہ نقشہ چاہیے جو دورا کے پاس ہے اور پھر سویپر بڑی ہی تیزی سے دورا کا بیگ اتار کر اس میں سے وہ نقشہ نکال لیتا ہے پر دورا اس سے وہ نقشہ واپس لینے کے لیے سویپر کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور پھر سویپر جہاز کی پنکھڑیوں میں اُلج جاتا ہے اور دورا کے اسے روکتے ہی وہ دور جا کر گر جاتا ہے پر پھر بھی وہ نقشہ اپنے مالک کو دے دیتا ہے اب دورا واپس اپنی جان بچا کر الٹا بھگتی ہے پر تب ہی گدریزو وہاں گاڑی لے کر آ جاتا ہے اور پھر یہ لوگ جھاڑیوں میں اپنی گاڑی چھپا دیتے ہیں اس کے بعد گدریزو دورا کو بتاتا ہے کہ میری تمہارے پتا سے ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے وہ پاراپاتا شہر کے کافی قریب تھے پر اچانک ان کے کولز آنا بند ہو گئے اور انہوں نے آخری بار مجھے یہ بھیجا تھا دورا کہتی ہے کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے ہمیں انہیں بچانا ہوگا اس کے بعد یہ لوگ دورا کے پیرنٹس کو ڈھونڈینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر راستے میں دورا کو اپنے پتا کی گاڑی دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پر ان کا نشان بھی ہے اس کا مطلب وہ لوگ یہی سے آگے گئے ہیں ہمیں یہاں سے پیدل ہی جانا ہوگا کیونکہ آگے جنگل بہت گھنا ہے پر باقی سب تو اندر جانے سے ڈرتے ہیں پر دورا کہتی ہے کہ جنگل سب سے سرکشت جگہ ہے اور پھر اندر انہیں خطرناک جنگل ملتا ہے اور پھر آگے چلنے پر یہ لوگ جنگل کے الگ الگ حصوں سے گزرتے ہوئے کافی لمبا سفر تے کر لیتے ہیں تب ہی رینڈی کو ایک اور نشان ملتا ہے اور پھر جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو دورا کے پتا کا کیمپ انہیں بخرا ہوا ملتا ہے تب ہی ان کے سامنے دورا کا منکی یعنی بوٹ آ جاتا ہے جو دورا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے اور اس کے بعد یہ دورا کو ایک اور نشان دکھاتا ہے اور پھر یہ لوگ جنگل میں اور آگے دورا کے پیرنٹس کو ڈھونڈینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر چلتے چلتے ایک جگہ پر ان لوگوں پر تیرو کی بوچھار ہونے لگتے ہیں اور پھر یہ لوگ ان سے جان بچا کر ایک خوکلے سے پیڑ کے تنے میں گھوس جاتے ہیں پر ان تیرو کے ٹکرانے سے یہ پیڑ کا تنہ بھی نیچے لڑکتا ہوا گر جاتا ہے اور یہ لوگ لڑکتے پڑکتے ہوئے نیچے ندی کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر دورا دیکھتے ہیں کہ ان تیرو پر پارپاتا کو بچانے والے رکشکوں کے نشان بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ لوگا اپنا سفر پھر سے شروع کرتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد یہ لوگ ایک پرانے اوپیرا ہاؤس کے خندل میں پہنچ جاتے ہیں پر آگے بڑھنے پر یہ لوگ ایک دلدل میں فز جاتے ہیں اور نیچے دھسنے لگتے ہیں پر دورا کہتی ہے کہ گھبراو مت جتنا زیادہ تم ہلو گے ڈلو گے اتنا ہی نیچے دھستے جاؤ گے اسی لئے پیٹ کے بل لیٹ جاؤ اور چاروں طرف اپنا وزن فیلا کر رینگتے ہوئے باہر نکل جاؤ گے اور پھر یہ لوگ ایسے ہی دلدل سے باہر نکل جاتے ہیں پر گدریزو بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہلتا دلتا ہے اور اسی لئے یہ بہت نیچے گھج جاتا ہے پر دورا پھر اسے دوسری طرف سے نیچے خیچ کر نکال لیتی ہے اور پھر انہیں جنگل میں ایک بڑی عورت ملتی ہے جو یہی جنگل میں رہتی ہے اور پھر دورا کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ پارا پاتا شہر میں جو بھی جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا پر دورا کو تو اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈنا ہی ہوگا اسی لئے وہ لگتار آگے بڑھتی جاتی ہے پر تب ہی ان کے نیچے کی زمین ٹوٹینے لگتی ہے اور یہ لوگ گر کر نیچے ایک چیمبر میں آ جاتے ہیں تب ہی باہر کا راستہ کھولنے کے لئے رینڈی ایک لیور کو خیچ لیتا ہے پر اسے خیچنے پر اندر پانی آنے لگتا ہے رینڈی جب اسے بند کرنے کے لئے دوسرے لیور خیچتا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پانی اندر آنے لگتا ہے ڈیو کو کہتا ہے کہ یہاں پانی بھرا ہے تو اسے باہر نکالنے کا بھی کوئی راستہ ہوگا پر شاید رینڈی کو باہر کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ جیسے ہی اسے کھولتا ہے تو سارا پانی باہر نکلنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سبھی لوگ بھی خیچ کر ایک سرنگ میں سے ہوتے ہوئے ندی میں آ کر گر جاتے ہیں پر جب دورا کیاں کھلتی ہے تو اس کے سامنے اس کی موم ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گلے لگ جاتی ہے دورا کے پتا کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ڈھونڈا کیسے جس پر دورا انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کچھ گنڈے سونے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا چاہتے تھے اور ہم آپ کے دوست گدریزو کے ساتھ یہاں آئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ان گنڈوں سے بچایا ہے پر دورا کے پتا کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست نہیں ہے اور میں اسے نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تب ہی گدریزو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ مل گئے ہیں آ جاؤ اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ گدریزو ان گنڈوں کا بوس ہے اور دورا کے ذریعے وہ اس کے پتا کو ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہا تھا اس کے بعد یہ ان سب کو بندی بنا لیتے ہیں اور گدریزو دورا کے پتا سے کہتا ہے کہ اگر تم انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں پارا پاتا تک لے جاؤ اس کے بعد سونا میرا ہو جائے گا اور تم لوگ واپس گھر جا سکتے ہو اس کے بعد یہ لوگ دورا اور باقی سب کو بندی بنا کر پارا پاتا شہر کی طرف لے جانے لگتے ہیں اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد دورا کے پتا انہیں پارا پاتا کی طرف لے آتے ہیں جہاں دور سے انہیں پارا پاتا شہر دکھنے لگتا ہے اور پھر یہ لوگ بنا دیر کرے اس کی اور بڑھنے لگتے ہیں اسی بیچ ان کے پاس دورا کا منکی آ جاتا ہے اور دورا کے ہاتھ کھول دیتا ہے پر جیسے ہی وہ گنڈا پیچھے مڑتا ہے تو منکی اسے کیلہ دکھا کر چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد منکی باقی سب کے بھی ہاتھ کھول دیتا ہے پر اس بار گنڈا سمجھ جاتا ہے پر تب ہی دورا اپنے یو یو سے اسے مار کر بہوش کر دیتی ہے اور پھر دورا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر دورا کے پیرنٹس ابھی بھی ان لوگوں کے قبضے میں ہیں اس کے بعد دورا نراش ہو کر منکی سے کہتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بچا سکتی میں تو صرف ایک بچی ہوں پر تبھی اچانک منکی بولنے لگتا ہے کہ تم بچی نہیں ہو دورا منکی کو بولتا دیکھ کر دورا ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے منکی کہتا ہے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو اور ایک ساتھ مل کر تم کچھ بھی کر سکتی ہو پھر اس کے بعد دورا کہتی ہے کہ گدریزو کو صرف سونا چاہیے تو اگر ہم پاراپاتا تک اس سے پہلے پہنچ جائے تو ہم اس کے بدلے میں موم ڈیٹ کو چھڑوا سکتے ہیں پر جب یہ رات کو شہر کے قریب آتے ہیں تو سوائپر اور وہ گنڈا دروازے کی پیرے داری کر رہے تھے لیکن پھر دورا وہاں ایک بیگ دالتی ہے جس میں سے وہی زہریلا میڈک نکلتا ہے اور اس کے چھوتے ہی وہ گنڈا اور سوائپر دونوں ہی پیرلائز ہو جاتے ہیں اور پھر دورا اپنے دوستوں کے ساتھ پاراپاتا شہر کے اندر چلی جاتی ہے جسے دیکھ کر یہ سب لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں دورا کہتی ہے کہ ان کا سارا خزانہ یہی چھپا ہوگا اور پھر جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہاں بس ایک خالی کمرہ تھا پر تب ہی رینڈی کو کچھ ملتا ہے اور پھر دورا کہتی ہے کہ وہاں موقعے سے سورج کی روشنی جب اس سے ٹکرائے گی تو ہمیں آگے کا راستہ دکھے گا اور پھر دورا ایک ٹورچ دے کر منکی کو اس موقعے میں بھیج دیتی ہے کہ یہ ٹورچ سورج کی روشنی کا کام کرے گی اور پھر یہ لوگ جب اس روشنی کو ریفلیکٹ کر کے ایک نشان پر دالتے ہیں تو اس سے دروازہ کھلنے لگتا ہے دورا کہتی ہے کہ جب تک دروازہ کھل نہیں جاتا تب تک کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہیلے گا پر تب ہی یہاں مکڑیاں آنے لگتی ہیں جن سے ڈر کر ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سے ریفلیکٹر گر جاتا ہے اور یہ دروازہ بند ہونے لگتا ہے پر یہ لوگ فوراں کسی طرح سے اندر پہنچ جاتے ہیں پر اندر یہ ایک اور جال میں فز جاتے ہیں اور یہ کمرہ نیچے کے طرف جھکنے لگتا ہے اور نیچے نکلے بھالے لگے ہوئے ہیں پر ڈیئے گو کہتا ہے کہ یہ ایک بھرم ہے ہمیں نیچے جا کر ایک دم سے کودنا ہوگا اور پھر یہ لوگ نیچے فسل کر ایک دم سے جمپ کر کے آگے پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اندر آنے پر انہیں ایک اور مرتی اور خزانہ ملتا ہے ڈیئے گو کہتا ہے کہ ہمیں خزانہ مل گیا پر ڈورا کہتی ہے کہ نہیں یہ آخری پہلی ہے جس میں لکھا ہے کہ کچھ ایسی بھیٹ چڑھاؤ جو دیوتاوں کو پوجھنیے ہے تب ہی گدریزو پیچھے سے کہتا ہے کہ میں بتاؤں وہ سونا ہے ایک بار پھر میں تمہارا پیچھا کر کے صحیح جگہ پر پہنچ گیا اور پھر جب گدریزو اس مرتی میں سونے کا سکہ رکھتا ہے تو مرتی اسے اندر کھیچ لیتی ہے پر تب ہی ڈورا کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم ہمارا پیچھا ضرور کرو گے اسی لئے تو ہم یہاں کڑے ہیں اور تم وہاں تب ہی گدریزو کے نیچے کی جگہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور گدریزو نیچے گر جاتا ہے پر یہ اس آگ کے گڑے میں نہیں گرتا بلکہ اسے پکڑ کر لٹک جاتا ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گفہ میں وہی پیرا پاتا کے رکشک آ جاتے ہیں اور ان کے پاس ڈورا کی موم اور ڈیڈ بھی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑی عورت ان کا کی پرنسس میں بدل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں چتاونی دی تھی کی پارا پاتا سے دور رہو اس کے بعد وہ سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لو پر ڈورا کہتی ہے کہ ہم لٹے رہے نہیں ہیں بلکہ خوجی ہیں ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں جس پر پرنسس کہتی ہے کہ تو ثابت کرو اور پھر اس بار ڈورا اس مرتے کے پاس جاتی ہے اور دیوتاو کی سب سے پوجینی چیز کے روپ میں ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالتی ہے اور یہ صحیح جواب ہے جس سے باقی سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انہیں اندر ایک بہت بڑے منکی کی سونے کی مرتے دیکھتی ہے تب ہی سوائپر آ کر وہ چھوٹی والی مرتی چورا کر بھاگنے لگتا ہے اور یہ پوری جگہ گر کر ٹوٹنے لگتے ہیں اور یہ سب لوگ اپنی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اسی دوران ڈورا آخری بار وہ بڑی سی سونے کی مرتی دیکھتی ہے جسے ڈھونڈنے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی پر یہ جگہ ٹوٹ رہی ہے اسی لیے یہ سب لوگ باہر کی اور بھاگتے ہیں اور اسی بیچ منکی سوائپر کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے وہ مرتی لے لیتا ہے اور پھر دورا وہ مرتی لے کر کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی اور وہ واپس اس مرتی کو پارا پاتا میں ہی رکھ دیتی ہے جس سے یہ تباہی رک جاتی ہے اور پارا پاتا پھر سے ٹھیک ہونے لگتا ہے اور یہ جگہ پوری طرح سے پہلے جیسی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ واپس گھر آ جاتے ہیں اور دورا اپنے پیرنٹ سے کہتی ہے کہ میں اب واپس سے شہر جا کر لوگوں کو اور سمجھنا چاہتی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے